چھوڑ دو میں نا تباہی مچاتا ہوں سارے زمان کی یہ پاکوڑے ہیں یہ دوسرے طرح کے پاکوڑے ہیں یہ ادھر فریزر کی کیا چیک ہو رہا ہے چیزیں مستی ہیں یہ کیا تھا یہ حورب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں تو آج ہے آئے ہوئے ہیں ہم افتاری پہ اور افتاری پہ ہم کہاں آئے ہوئے ہیں یہ حورب ہم اپتائے گی کہاں ہیں ہمیں ہاں جی نانی امی کے گھر آئے ہوئے ہیں افتاری پہ اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ بسمہ کو بہت شدید قسم کا روزہ لگ رہا ہے کیا اس لگ رہی ہے سالاتی لڑتے ہوئے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا کہاں لڑتی ہے وہ بچاری مصومنی صبح سے جو ہی پڑی ہوئی ہے کوئی یہ نہیں مارنا نہیں مارنا مجھے نہ مارنا نہ مارنا اوہی مممہ کو مار دیا مممہ کو مار دیا چلو جی چلو اب چلتے ہیں اوپر اور جا کے دیکھتے ہیں کہ آج کی افتاری میں کیا کیا بنا ہوئے اور جا کے نا تھوڑی سی ہیلپ بھی کروا دیتے ہیں برتن وغیرہ رکھ دیتے ہیں کیونکہ افتاری کا ٹائم ہونے والا ہے چلو چلو میرے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا کیا کہتے ہیں سپاہیوں سپاہی میرے چھوٹے چھوٹے سپاہیوں چلو چلو افتاری میں بنا ہوئے جی مزیدار سا کیمہ اور مٹر اور ادھر پلاوز دم پہ رکھی ہوئی ہے یہ جی نگٹس ہیں یہ پکوڑے ہیں یہ دوسرے طرح کے پکوڑے ہیں بابا کے نرگٹس ہاں بابا کے بابا کے نرگٹس اس کو یاد آگیا بابا کہتے ہیں نرگٹس یہ دوسری قسم کے پکوڑے ہیں یہ جی ہیں شامی اور یہ پٹوٹٹ اور باہر ہو رہا ہے شدید کے سمکہ شور کیونکہ افتاری کا ٹائم ہو رہا ہے اور بچوں نے اُدھا مچایا ہو گیا نکال لو بھی برطن مجھے سوچ رہی ہے کھڑی موکے پوچھ کے آؤ ممانی سے پوچھ کے آؤ کون سے نکالنا ہے برطن جلدی سے پوچھا ہو ٹائم تھوڑا ہے اور یہ جی چیکنگ ہو رہی ہے ادھر فریزر کی کیا چیک ہو رہا ہے چیزیں نکالو یہ جو مردہ زراعت ہوتا ہے یہ اینڈ میں آ کے پاس انسپیکشن نہیں کرتے ہیں فریز کی کی کیا بنا ہے کیا نہیں بنا تھوڑی سی کسر رہ گئی ہو تو بس یہ کیوں نہیں بنایا ہاں جی کون سے نکالنا ہے آجو نبیہ جلدی آجو آگی یہ والے نکالنا ہے یہ نکالو بسمہ آپ جا کے ڈشیٹ ہو گیا رہا ہے بچھا دی بچھا دی اس کو نیچے سے اٹھا کے لائیں یہ یہاں بیٹھ گیا بچھا دی بچھا دی بچھا دیتا ہے لگ رہا ہے کہ آج سپس کسام کا روزہ لگا وہ بسمہ کو کتنا ٹائم رہ گیا بس یہ ڈاڑ رہی ہوں باکہ سارس ہمان چلا گیا کچھ رہ تو نہیں گیا یہ میں بھیج رہی ہوں جلدی جلدی ہواں رکھو ہم 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 سب سے پہلے ماہیر آیا افطاری کرنے کے لیے ماہیر کہہ رہا مجھے روزہ لگ رہا مجھے چھوڑ دو میں نا تباہی مچاتا ہوں سارے زمان کی یہ سب سے چھوٹا مجاہی دو یہ دیکھ کہہ رہا مجھے چھوڑ پرتنوں میں نا تباہی مچاتا ہوں افطاری الحمدللہ کر لیا اور افطاری کے بعد تو اتنی بری کوئی حالت ہو جاتی ہے جیسے جیسے رمضان ختم ہوتا جا رہا ہے اینڈ والے روزے ہیں ایسے افطاری کے بعد تو ہو جاتا ہے کہ جیسے جسم میں جاننی ہے میرے تو پیروں میں شدید درد ہو جاتا ہے اور یہ میری فرما بردار اولاد یہ میرے پاؤں دوباری ہے ممہ اپنے میرے ہاتھ سے نکلے وہ سارے پھول تو نیچے پھینک دیا کون سا پھول یہ دیکھو پاؤں کے عدباریاں گلیٹر لگایا جا رہا ہے ممہ کے پاؤں کے اوپر یہ بڑی اچھی بچی ہے یہ رفتاری کے بعد ممہ کی خدمت کرتی ہے ممہ کے پاؤں دے بات دیا ہے یہ ممہ میری تھوڑی سی خدمت کرتی ہے تھوڑے سے پیسے دیتی ہے یہی تو لالے چاہے یہی تو ساری بات ہے اور یہ نافرمان اراد وہ بیٹھی ہوئی ہے سامنے ساروک شاہدہ کام نا میرے ہوتا ہے ممہ روزے میں کھانا بھی بناتی ہے ممہ نے کوئی بھی کام کرتی ہے یہ دیکھو یہ بھی کلیٹر پا پاتا نہیں کہاں سے اکٹھا کر کے لا کے پاکے اوپر گرا دیا ہے سب سے زیادہ کام تم سے ہوتا ہے سارے مل جول کے کرتے ہیں اب بسمہ بچاری اوپر برتنوں کا ڈھیر دھو رہی ہے یہ کہہ رہی ہے مجھ سے سب سے زیادہ کام کرواتے ہیں ممہ میرے اس کے ساتھ کر رہی ہے تو ظاہر ہے اتنی زیادہ برٹن ہے کہ ہورب مممہ کو دبانے آئی ہے یہ مممہ کو گلیٹر لگانے آئی ہے ٹانگوں کے اوپر میں سکرم کرتے ہو کہ شرارتی بیبی مممہ کے اندر ایسے گھٹن سی فیل ہو رہی تھی باہر آئی تھی کہ بالکنی میں جا کے دیکھتی ہوں موسم کیسا ہو رہا ہے لیکن آج تو بہت زیادہ ہوا سی ہو رہی ہے کل موسم بہت زبردست رہا تھا ماشاءاللہ سے ہوا چڑھ رہی تھی اور یہاں دیکھیں جی ہورب کے درامے ہورب کر رہی ہے مستی ہیں یہ کیا کر رہی ہو ہورب میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی تھی ہورب کہاں گے اور ہورب یہاں پہ مستی ہیں کر رہی ہے کیا ہے یہ دیکھو اٹھنا یہ دیکھو جی ماہیر کا ہے یہ اس کے اوپر یہ لیٹی ہوئی یہ اس میں فیش ہے ہنجی یہ بھی ڈک بنی ہوئی ہے یہ مختلف فیش ہے مزا آتا ہے اس کے اوپر لیٹ کے ہنجی ہنجی آپ مہیر کی چیزوں کے ساتھ کھیلتے ہو آپ کا بھائی ہے آپ چھوٹے بیبی بن جاتے ہو یہی کھیلنا ہے آپ نے ممہ جائے اندر نہیں سارے ٹوائز بکھیرے ہوں میں ہیں اور یہاں لیٹی ہوئی آرام سے میں اس کو کب سے ڈھونڈتی پھیر رہی تھی میں نے کہاں پتہ نہیں کہاں چلی گئی اور جب میں ادھر آئی ہوں رہا ہوں اسے لیٹی ہوئی نہ کھیل رہی ہے اس کے ساتھ آپ کو مزا آرہا ہے آپ کے لیے بھی لے اس طرح کا چلے ٹھیک ہے اس سے بڑے والا جو ہوتا ہے نا وہ حورب کے لیے لینا ہے ہم نے ٹھیک ہے یہاں بننا شروع ہو گیا جی چائے اور یہ کب بھی تیار ہو گیا میں اور ماشاء اللہ جی جو ہوتی ہیں نا پاکستانی فیملیز چائے کے بغیر تو ان کا کام دورا ہوتا ہے چاہے افتاری ہو چاہے سہری ہو جو بھی ہو چاہے لازمی چائی ہوتی ہے اور واقعی چائے جب تک نہ پیو تھکان ختم ہی نہیں ہوتی ہے نا ابھیرہ ابھیرہ نے پینے چاہے ابھیرہ کئی طرح سا نمو نکلائے چاہے ایک نشہ ہے ہاں جی چاہے ایک نشہ ہے نشہ بہت برا ہے محمہ جو کہ سہری میں پینے نہیں دیتی ہمیں نہیں چاہے نہیں نا پینے چاہے یہ سہری میں تو لسی پینے چاہے افتار کے بعد ہونکے پینے لگتے ہو آپ چھوٹے ہو نا بھی آپ کے لیے چاہے ہنی کار کیا کہتے ہیں آپ کے لیے چاہے موزرے صحت ہے ہاں جی بڑوں کے لیے چاہے اچھی ہوتی ہے بچوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی اس لیے بچوں کو نہیں پینے چاہیے بچوں کو سبح سہری میں پینے چاہیے لسی اور شان کو بس ایسی بڑوں کو تکاوٹ ہو جاتی ہے یہ چاہے بڑوں کے لیے ہو جاتی ہے اور یہاں کڑک سی مزیدار سی چاہے بن رہی ہے ابھیرہ کے مو میں آ رہا ہے لپالہ وہ پانی لیکن ہم نے عبیرہ کو نہیں دینی عبیرہ کی بیستی ہو رہی ہے اب ہم پیئے کے جائے اور تھوڑا سا ہوں گے فریش ہی کرتے ہیں آج کا ویلاغ ختم امید ہے آپ کو ہمارے ویلاغ بساندہ آ رہے ہوں گے مزید اسی طرح کے ویلاغ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جھڑے رہے ہیں اگر اب بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویلاغ میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ہماری چاہے نو بل جائے